وہ ہر صورت روزی میں ترقی کرتے ہیں اور جو شخص بھی خیانت کا مرتقب ہوگا آج نہیں کل پرسوں انجام کار و بدحالی تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا یہ اصول ہے یہ اصول ہے جو اللہ کی رسول نے دیا ہے اس سے گریج نہیں ہے اس سے گریج کوئی بھی نہیں کر سکتا چاہے آپ جتنا بھی جور لگا دوں امریکہ میں مافیا کا وہ جو بہت بڑا اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں بڑی ینگ ایج میں اس نے امریکہ میں اقتدار سا آسل کیا ڈرگ سے جوہے سے ناتداری سے ابھی تک وہ جیل پہ پڑا پڑا مر گیا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس کی زندگی پہ رویا جائے یا اس پہ فخر کیا جائے کہ یہ کتنا ہے جو دیاندار اماندار لوگ ہیں آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں مگر زیوال پذیر نہیں ہوتے رسول اللہ کے مطابق وہ اپنے رسک کی آلہ ترین لیمٹس کو ضرور جاتے اور خیانتکار دو چار دن کی عیش و عشت تو ضرور حاصل کر لیتے ہیں مگر الٹیمیٹ انجام ان کا بہت ناکہ کہا اللہ کے رسول نے اور حدیثِ قدسی سنائی بخیلوں پہ تنز کیا کہا اللہ عز و جل نے آئے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا نہ کرو تو بیٹھے رہو اللہ سے گلہ کیسا مگر دیکھو یہ اصول کتنے خوبصورت ہیں اعکاش کے ہم جانے ہمیں کوئی ڈیل کارنگی کے لاز نہیں چاہیے پرسنیلٹی ہمیں ایمرسن کے ایسوں سے نہیں قانون دونے ہوتے ہمارے رسول کے قانون بہت ہیں اتنے بے شکیمت ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ جو آگا خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا تو اللہ کے رسول نے ایک بات بڑی کی کہ تو جلدی میں کہا ہی کوئی کمانے کی بڑی حیران کن بہت ہے آپ کو بڑا مزہ آئے جاؤ فرمایا تم جلدی کہا ہی کرتے ہو کمانے کی اپنی عمر نہیں گھٹا آنا چاہتے تم مگر جلدی کماؤ گے خدا نے تو رسک لکھا ہوا ہے اگر تم اس کو جلدی کر لو مگر جو جتنی جلدی رسک اثر کرے گا اتنی جلدی مر بھی ہو جائیں گے اتنی جلدی مر بھی جائیں گے یعنی رسک پہ زندگی ہے وقت پہ زندگی نہیں ہے اگر آپ نے ایک لاکھ روپیہ کمانا ہے دو برس میں اگر ایک سال میں کماؤ گے تو ایک برس زندگی کا کم ہو گیا ایک برس کھاؤ گے ایک برس باقی کا گان جائے گا باقی برس میں کیا کرو گے تو آپ نے فرمایا جلدی نہ کیا کرو رزق کی تلاش میں جلدی نہ کیا کرو نیک بخت ہو کہ عمر نہ گھٹا لو اپنی عمر نہ گھٹا لو کہیں یہ ہے سلامتی کا رستہ اگر کروڑپتی تم نے بیس برس میں ہونا ہے تو دس برس میں کیسے ہوئے گے تو دس برس گئے انہا لیلہ و انہا علیہ الراجعون یہی وجہ ہے کہ ہم بڑی حضرتوں سے یہ عورتیں بچاری سہن میں بیٹھ کے ماتم کرتے ہوئے کہتی ہیں ہائے کیا اچھا تھا ابھی تو عمر تھی کھانے پینے کی تو فوت ہو گئے یہی کہتی ہے نا ابھی تو عمر آئی تھی ابھی تو چار پیسے جمع کیے تھے اور ابھی فوت ہو گئے ہیں تو بھائی احتیاط کرنی تھی نا تھوڑے سست پیسے لے لو عمر تو پوری کرو نا خادرین حضرت اللہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی میں چاہتا ہوں آپ اس کو کل کو اپنا نہ سمجھا کرو کل اپنا نہیں ہوتا یہ اللہ کے رسول نے وار نہ کیا ہے خبردار لمبے لمبے پروگرام نہ بنایا کرو بچہ اتنا سا ہے اس کو ہاورڈ میں بیسیں گے پڑھائی کے لئے ہے نہیں ابھی آنکھ نہیں کھولی تو محصوف انگلیش گرامر سکول میں جا کے داخل ہو گئے ہیں اتنی طویل سوچیں نہ پا رکھو تل کا عمالیوں ساری کے سارے تم جب لمبے پلان بناتے ہو خدا کو غصہ آجاتے ہیں خدا کو غصہ آجاتے ہیں ان کو پتہ ہے کل کیا ہونا ہے کہ جو اتنے لمبے بھائے لمحے سے لمحے نہیں جینا تو دن سے دن جیو یہ سال کے سال ایک پوری صدی کا اتمام آجی نہ کرو اتنے لمبے وقت کو شریک زندگی نہ بناو فرما دیکھو کیا خوبصورت برپور مختصر مگر جامع بات فرمائے جو شخص آنے والے کل کو اپنی عمر کا جز سمجھتا ہے وہ گویا موت پر یقین نہیں رکھ جو شخص آنے والے کل اپنی زندگی اور عمر کا جز سمجھتا ہے وہ موت پر یقین نہیں رکھ پھر موت اسے یقین دلا کے رہتی ہے بڑے بڑے عجیب و غریب آساتھ جب میں سنتا ہوں بڑے بڑے سمارٹ ہینسم بڑے جنگ بڑے مدبے بڑے صلاحیت والے لوگ جب مجھے یاد ہے ایک دفعہ مستنصر حسین طالد میرے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ پھر ایسا میں کیسے اللہ کو مانوں دیکھنے انہیں میرے کیا کیا انہیں کیا کیا کہ ایک چپراسی تھا اس کا ایک بچہ تھا اتفاقا چانس مل گیا اس نے بیگنگ کی وہ بیک کر کے بچے کو پڑھایا اور ملک سے نکل گیا وہ بچہ اس کو چانس مل گیا وہ ایف آر سی ایس کے بعد اس نے ایک بہت بڑی اور میڈیکل کی ڈگری لی گھر آیا باپ پہلی مرتبہ گھر آیا باپ کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی ابھی گلی گلی جا کے بتایا بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ اس عزت و شورت کے ساتھ آیا ہے کہ گردن میں ایک چھوٹی سی گلٹی سی نکلی اور ساتھ دن میں فوت ہوگی کل کسی کی زندگی کا جز نہیں ہوتا اپنے پیمبر کی بات پر یقین رکھو کہ کل کسی کی زندگی کا جز نہیں ہوتا آج ہے آج بھی صبح سے لے کر شام کرنا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر ان ہنگاموں کے دوران ان حالات میں جو اس وقت زمین پہ گزر رہے ہیں صبح و شام کے تغیر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا طویل امیدیں نہ لگا کرو پروگرام نہ بنا کرو جتنی ہے اسے سمیٹ کے زندگی گزارا کرو جو سامنے ہے اس کو معتبر سمجھو جو دور ہے اسے خواب و خیال کا حصہ سمجھو موسیقی